موسیقی 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 شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شاہ صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا پروگرام میں اس وقت زیرے جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ایک ہم نے اجلاس بھی دیکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اس میں فیصلے ہوئے اور اس وقت مزید جو صورتحال ہے وہ تشریشنات ہو کے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس میں مزید اضافہ نظر آ رہی ہے جو اجلاس ہوا اور اس میں اہم کیے گئے اور خصوصاً اس وقت اگر آپ صورتحال کو جو دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہماری معاشی عدم استقام ہے اور اسی کے ساتھ ہی سیاسی عدم استقام ہے تو ان دونوں باتوں کا ادراک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اور ملک کی جو اتداریالہ ہے سورینٹی کی جو بات کی گئی وہ آپ کی معاشی سورینٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ دو چیزیں ان کو آپ الگ تھلگ نہیں کر سکتے اور ساتھی ایک بہت بڑے واضح بات کی گئی کہ جو ابھی نیشنل ایکشن پین کو بھی غراب دیکھیں تو اس میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ نیشنل ایکشن پین کے خلاف زیرو ٹالرنس کی بات تو آج اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی اب اس بات کا اندیہ دیا گیا کہ دہشتگردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی اور افغانستان کو بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہمسایہ ممالک کی سرزمین دہشتگردوں کی پناہ گاؤں کے طور پر استعمال نہیں ہوگی اس کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا واضح ایک کلیر اب ہام جو کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا تھا ایک قومی پالیسی میں وہ اب ہام اب دور ہو گیا ہے اور کیونکہ یہ پچھلے چھے ماہ میں اور خصوصا جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک آن فیصد پچھلے سال کے مقاملے میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا اور حالانکہ ہم نے مذاکرات کا آغاز کیا اور ہماری یہ ایک کوشش تھی اور ہمیں امید یہ تھی کہ شاید مذاکرات کی وجہ سے امن کی طرف ہم جائیں گے لیکن اس طرح سے ہوا نہیں امن کی وجہیں آپ نے دیکھا کہ سواب میں اور دیگر مقامات پر مسلح جتے وہ نظر آئے تو وہاں پر مقامی لوگوں نے سب سے بڑی ایک خوش آئین بات جو میں کہوں گا کہ مقامی لوگوں کا جس کو پشتوں میں کہتے ہیں عوامی علیسی پاسون لوگوں نے جلوس نکالے سواب پر اس میں امن مار جوے جس کی وجہ سے حکومت پر بھی ایک دباؤ بڑا عوامی دباؤ بڑا جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اس قسم کے اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ احساس ہوا کہ مرکزی اور صوبائی عقوبتیں مل جلکار دیشتگردی کے خلاف کاروائی کریں گی اپیکس کمیٹیوں کے حوالے سے اپیکس کمیٹی یہ بہت اہم کمیٹی ہے شاہ صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف برگٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا جو صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے شاہ صاحب نے جیسے ذکر کیا ہم نے جو اجلاس دیکھا اور اس کے بعد آج بھی رانہ سنولا نے یہی بات کی ہے یہ جو صورتحال ہمیں نظر آئی تھی ظاہرے ایک نیشنل ایکشن پلین بنا تھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی قیمت میں دیشتگردوں کو ملک میں نہیں چھوڑا جائے گا زیرو ٹولرنس پالیسی کی جو بات کی شاہ صاحب نے بھی آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے یا پھر جو اس وقت ملک کے اندر دیشتگردی ہو رہی ہے جس کا جو اتحادی حکومت ہے وہ بھی تذکرہ یہی کر رہی ہے کہ جو مذاکرات ہوئے خاص طور پر پچھلی حکومت کے دور میں اس کی وجہ سے فائدہ ہوا وہاں سے پھر جو لوگ تھے وہ پاکستان میں آئے اور اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جی بہت شکریہ شاہ صاحب نے جو واقعات تھے یا جو زمین اقائق ہے اس کا احاطہ کیا میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ جو اپکس کومیٹی ہے یہ جو نیکتہ ہے یہ جو پیرا ملٹری فورس پولیس وغیرہ کو بہتر ہتھیار دینا ہے یا ان کی ٹریننگ کرنی ہے یا یہ جو جنگ ہے یا اس کے علاوہ ہمارا جو ریسپانس ہے اور اس کے علاوہ جو گروپ سے خواہو دائش ہو خواہو ٹی ٹی پی ہو خواہو احرار ہو یا کوئی اور جتہ ہو ان سب سے ہم واقع ہے اور بلوچستان کے صورتحال سے بھی اور یہ تقریبا پچھلے بیس سال سے ہم تقریبا اسی صورتحال میں ہیں لیکن اس میں البتہ جو وائلنس تھا اس میں کمی آئیوی تھی اور خصوصی طور پر جب سے آپریشنز ہر بیعظب اور اس کے بعد جب ان کے جو ٹکانے تھے یا ان کے جو مراکس تھے وہ جب ختم ہوئے ہیں تو اس کے بعد ایک کا دکا واقعات ہوتے تھے اور پھر سوسائٹ بمبنگز وغیرہ یا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز یا اس پر یا باقی عوام پر حملے بہت کم ہو چکے تھے لیکن سم غور دی ادر جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی یا ایک پرسپشن تھا جو کہ ایک مس پرسپشن میں بدل گیا اور وہ یہ تھا کہ جب سے طالبان نے پچھلے سال آگست میں پچھلے سے پچھلے سال آگست میں جب وہ برسر اقتدار آئے اور انہوں نے جو حکومت کی باگ دور سنبال لی اس کے بعد یہ توقع تھا کہ اب افغانستان کی سرزمین جو پہلے شرغانی یا جو کرزائی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ریٹ ہو در نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اب یہ اسٹبلش کریں گے اس لیے کہ یہ ان میں سے بات سپیشلی ٹی ٹی پی ان کے کو کامریٹس ہیں اور بیانیہ کے لحاظ سے یا آئی ڈی لاک کے لحاظ سے یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور ریلیجینز بھی ہے تو ہم نے کہا یہ ان پر پریویل کریں گے خصوصی طور پر ایک جو جتا ہے وہ تو کمزور ہو جائے گا یا وہ ریکنسائل کر جائے گا دوسری بات ہی تھی کہ جو مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات میں بھی چیس سات پوائنٹس پر استفاق ہو چکا تھا اور کچھ کنفیڈنٹ بیلنگ بھائیرز بھی ہوئے تھے لیکن انفرچونیٹلی وہ دی ریل ہو گیا اب جب دی ریل ہو گیا ظاہر مذاکرات کیوں ہو رہے تھے کچھ ہماری مجبوریاں تھی کچھ ٹی ٹی پی کی مجبوریاں تھی اور کچھ ہماری اسلامی کی مجبوریاں بھی تھی اور سپیشلی جو ہم نے ان کو امن اپنے فیسیلیٹیشن سے دیا یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن انفرچونیٹلی وہ نہیں ہوا دوسری بات ہوئی کہ ایک فیر سنڈروم جو سوات میں کریٹ ہوا اور اس سے لوگوں نے جو ریسپانس دیا اس نے بھی سپیشلی میڈیا اور اس کے علاوہ جو پاور کاریڈورز ہیں اور سپیشلی پوڈیٹیکل لیڈرشپ اس کو کافی اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اونرشپ سے پیچھے چلے گئے ایڈر وائزی اپکس کومیٹی یا اس کے علاوہ ساری وہ جو اور سائیڈ کومیٹی تھی وہ بھی انہوں نے کہا تھا دو دفعہ بریفنگ نے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ہمارے جو پچھلے دو ٹونٹی ایکشن نیشن ایکشن پلان ہے یا اس کے علاوہ جو اپکس کومیٹی ہے یا اس کے علاوہ جو زیرو اور ٹالرنس کا جو منترہ ہے یا اس کے علاوہ جو سی ٹی ٹی وغیرہ اور ان لوگوں نے پریویل ہونا ہے سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت مرکز سارے ایک پیچ پر ہوں گے یہ اچھی بات ہے لیکن اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں کفارن حافظ سے اور خصوصی طور پر افغانستان کے رستے امارت اسلامی پر یہ زیادہ مطلب ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی بڑا پرویکٹیو اور بڑا ایسارٹیو اور بڑی انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی تاکہ وہ ان لوگوں پر پریویل کر جائے سپیشلی ٹی ٹی پی کے وست لیڈرشپ پر جو ریکنسائلیبل ہے جو ان ریکنسائلیبل ہے یا تو ان کو وہ باقیدہ پناہ دے لیکن پناہ میں وہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہو اور یا یہ ہے کہ دیشوٹ پریویل آن دے اور تیسری بات کہ جہاں تک دائش کی بات ہے یا باقی دڑوں کی بات ہے وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو وہ خود بھی لڑ رہے ہیں اور ہم بھی لڑیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس پہ سپیشلی بین الاقوامی برادری جو دوہ ایگریمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ ہے اور دیڑ سوائے کہ امریکہ کی طرف سے کافی یہ بیانہ اس پر حمل طرح میں دونے چاہیے کوئی کلی مجھے برگیٹ صاحب یہ بتائی گا پھر میں شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا بریک اپ مجھے کہا جا رہا ہے اب جو یہ پوری صورتحال بنی ہے آپ سمجھتے ہیں جو ایک مذاکرات کی کوشش کی گئی جس کو آپ نے ذکر کیا کہ مس پرسپشن تھی اس کا فائدہ ٹی ٹی پی نے برحال لیا اور اس لیے وہ پاکستان میں داخل ہوئے میرے خیر میں کہ یہ تاثر کے شاید وہ یہاں پر ری ایکٹیویٹ ہو گئے یا یہ تھی کہ ان کو شاید لاجسٹکس مل گئے لاجسٹکس افغانستان میں بہت پور ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ بعض کے پاس تو شوز تک نہیں ہے اور باقی بھی ہاں اسلاح جو امریکہ نے چھوڑا تھا نائٹ ویشن گاغلز وغیرہ یا جو اچھے ویپنز تھے ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بارڈر کے ساتھ سپیشلی جو امارت اسلامی کی طرف سے جو خلاف ورزیاں اور جس قسم کے بارڈ پر حملے ہو رہے ہیں یا جو بارڈر منیجمنٹ سسٹم ہے وہ کافی ڈیٹریریٹ ہو چکا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں جو یہ ایک پرسپشن پائی جاتی تھی کہ وہ پاکستان کے شاید فالتو ہے یا پاکستان کے زیادہ بربشر ہے یا بہت فرنڈلی ہے وہ بھی استعصر کو کسی حد تک اپنے لوکل نیریٹیو کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں آیا ٹی ٹی پی تحریک تالبان افغانستان کا ساری امارت اسلامی کا آیا یہ ان کے ایسٹس ہیں یا یہ ان کے اس پر اس پر بات کرتے ہیں برگرڈر سب اس پر بات کرتے ہیں ہیتے وقت تو ہے بریک جو بریک ہم پوئے نئی معاملے تے پڑھنے گا لیں دیسے ہیں اصلا سکر رہے ہیں موسیقی پاکستان کے اندر طالبان کے آنے کے بعد کس طرح سے ویلکم کیا گیا پھر ہم نے بار بار دیکھا پاکستان کی جانب سے مدد بھی ہوئی حالانکہ اس وقت بھی کچھ ہلکوں کا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں ایکی ہیں اور ان سے اتنی زیادہ امیدیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے اور وہ صورتحال اس وقت سچ ثابت ہو رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک تو یہ جو مسپرسپشن تھی خاص طور پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے گا شاہ صاحب کے اس وقت جو صورتحال جڑ رہی ہے اسے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اب بھی کوششیں کی جائیں تو کوئی ریسپانس ہو سکتا ہے افغانستان سے طالبان کی جانب سے یا پھر اس کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اب بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمیشہ آپ سراروغہ سے شروع کریں نیک محمد کے ساتھ پھر اس کے بعد حافظ گلبادر کے ساتھ ہوا پھر صورتح تحریک طالبان دوہزار ساتھ و آٹھ میں تو جب بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم خوش فہمی میں ہم ہمیشہ رہیں کہ اس معاہدے کے بعد شاید امن آئے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ہر معاہدے کے بعد ان کے اثر رسوف وہ زیادہ ہوا وہ اور علاقوں پر پھیلتے گئے ایک خصوص محدود جگہ سے وہ دوسری جگہ بھی پھیلتے گئے اور دوبارہ ہم نے وہی اور خاص کر اس مذاکرات کی میں بات یہ کروں گا کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو آپ ٹرمز ان کنڈیشنز رکھتے ہیں مذاکرات کی اور مذاکرات کا ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے مذاکرات ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر ریاست کی عملداری کو قائم کریں گے اور دوسرا فریق جس سے کہ ہندیار اٹھائی ہوئے ہیں وہ ریاست کی عملداری کو پہلے تسلیم کرے گا کن شرائط کی اوپر وہ آئے گا یہاں پر جب وہ ایک حد بھی نتیجے پر آپ پہنچ جائے تو اس کے بعد بومنٹ کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں پر وہ ہم ابھی حد بھی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے ان کو کنسیشنز مل گئی انہوں نے مومنٹ شروع کر دی اور جو انڈرسٹیننگز تھی کہ وہ شاید یہاں پر آئیں گے لیکن وہ سواد میں شمالی وزرستان میں اور دوسری جگہوں میں مسلح طور پر دمدار ہوئے اور سواد میں تو انہوں نے ایک ڈی ایس وی کو بھی عمل کر دیا ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ایک افسر کو بھی انہوں نے رہیا عمل کیا تو اس کے ایک منفلی اثرانت یہاں پر بورات بھی ہوئے تو جہاں تک اب یہاں یہ بات ہے کہ جیوگرافیائی دیا سے تحریکی تالیبان پاکستان اور تحریکی تالیبان افغانستان جدا ہوں لیکن جہاں تک ان کا نظریاتی بندن ہے وہ ایک ہی ہے انہوں نے ایک ہی ایک چشمے کے پیداوا رہے ہیں نظریاتی چشمے کے زیادہ تر یہ دیوبندی سکول اختار سے ان کا تعلق ہے انہیں مدرسوں میں سب نے اکٹھے پڑا ہوا ہے ان کے استاد سارے ایک ہے صرف فرق یہ ہے کہ ایک ایس سائٹ کا ہے ایک اس سائٹ کا ہے تو یہ ایک سکے کے دو رکھیں دونوں اور جہاں جب تک افغانستان میں تحریکی تالیبان پر شاہ صاحب یہ بتائی گا تو یہاں کے تالیبان میں ان کے ساتھ شادہ وشادہ لڑھائی تھے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں تحریکی تالیبان افغانستان سے یہ تو وہ کورکڈا کے ہو تحریکی تالیبان اب پاکستان کی اوپر کوئی ریاستی جبر ڈالیں گے تو وہ مجھے کوئی نظر نہیں آرہا وہ صرف آپ کو اس وقت بھی انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو آپ ایک پوری صورتحال بتا رہے ہیں ظاہرہ ہم نے پہلے ایک لمبا پیرڈ دیکھا ہے تقریبا ہم نے یہ دیکھا کہ دو دہائیوں تک جو صورتحال پاکستان کے اندر رہی بار بار اس کو پھر اس طرح سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں تھی خان صاحب بھی اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں پھر ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلین بنایا جس میں یہ کہا گیا کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا پر جو بار بار یہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر ہم ان کو پھر سے دھوراتے ہیں پھر لوگوں کے اوپر اور مجبوئی طور پر ملک کے اندر اس طرح کے صورتحال پیدا ہوتی اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے یہاں پر یہ غلطی ہو گئی اس کی کیا آپ کو وجوہات نظر آ رہی ہیں اس کی وجوہات میں یہ کہوں گا کہ شاید پوری ان ہاؤس ڈیویٹس اس پر نہیں ہوتی یا طرفہ بعض لوگ ڈیسیشنز لے لیتے ہیں تو اس میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے ابھی یہ نیشنل سیگیرنڈی کانسل میں بیٹھے ہیں ڈیویٹس ہوئی ہوں گی ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز نے بات کی ہوں گی اور اس حقیٰ دتیجے میں پہنچے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور اس میں یہ میرے کہ جو سمائٹ ہے سٹیٹ والی ان کو ہمیشہ مذاکرات سے دور رکھنا چاہیے اگر آپ پلیس والا ہے وہ مذاکرات بھی کرے وہ ایکشن بھی کرے مذاکرات کے لیے اپنے لوگ ہیں اور ایکشن کے لیے جو ریاستی ادارے جو جن کو قادر اور آئین کے تحت ایکشن کا آخری جو اختیار ہے کانون کے ان کے پاس ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ ریزر میں رکھنا ہوتا ہے جب ایکشن کا وقت آئے گا تو ان سے ایکشن کریں یہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات میں لیٹ لے پرسٹ آف وان وار سیکنڈ آف وان وار ترڈ آف وان وار بریٹش انڈیان آرمی گئی لیکن ان کے ساتھ پرلیکل آفیس رجاتے تھے جو نیگوشیشنز کرتے تھے باقامی ٹرائبل جو آنکھی اس وقت کے بڑے ہوتے تھے تو آج بھی وہی پیٹرن اب بھی ہونا چاہیے تب یہ چیزیں ٹھیک ہوں بلکل بلکل برگرز اب آپ بتائیے گا جو شاہ صاحب نے بات کی اگر اس پر ہم پہلے بھی اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے پندرہ آگست گزشتہ سال جب افغانستان میں حکومت آئی طالبان کی تو اس وقت ایک خوش فہمی ملک کے اندر موجود تھی اس سے پہلے ہم نے دعا ایگریمنٹ تک فیسلیٹیٹ کیا پوری صورتحال کر وہاں پر اس ایگریمنٹ میں چیز واضح ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پھر پاکستان نے نہ صرف افغانستان سے جب وہاں پر حکومتی تبدیلی ہوئی اس وقت لوگوں کو نکالا پر اس کے بعد جو پاکستان پر اپنی معیشت پر اثر پڑا ڈالر کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کووڈ کے دوران اس کے بعد کی صورتحال ہم نے دیکھی بار بار پاکستان کی طرف سے ہیمنٹیرین گراؤنڈز پر افغانستان کی مدد ہوتی رہی اور سب سے زیادہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو توقع بھی پاکستان سے تھی تو یہ جو ایک پوری صورتحال بنی ہیں پھر پچھلی حکومت کا اگر مثال لے لیں تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو تو کم از کم اعتماد میں لے لیں کہ کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں جو ایپی ایس سانے کے شہدات ہیں ان کے ورسہ نے سپریم کورڈ میں درخواست داخل کروائی خان صاحب کو وہاں پر بلایا گیا پورا جو سیناریو ہے وہ اس وقت ہی سمجھ میں آ رہا تھا چیزیں واضح تھی تو پھر یہ غلطی آخر ہوئی کہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے منیج کیا جائیں یہ بہت شکریہ جہاں تک مذاکرات کی بات تھی تو اس میں ہمارا فارا نافذ انوار تھا علاوہ نیشنل اسمبلی کے سیکیورٹی کومیٹی کو دو دفعہ بریفنگ ہوئی بریفنگ میں جو کور کمانڈر پشاور تھے اس کو پوائنٹ مین بنایا گیا اور تیسری بات تھی کہ اس پر وارس سائٹ کومیٹی بنانی تھی پارلیمنٹ کی اور چوتھی بات یہ ہے کہ اکی پی کے حکومت اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو ٹرائبل ایلڈرز اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے فیملیز ان ریلیجس کیڈر یہ سارے لوگ اس میں انوال ہو چکے تھے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں خصوصی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہوتی ہے پاپ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جس سطح کی بھی ہو وار اور پیس کا وہ اونرشپ نہیں لیتا یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سکسس ہو تو سارا کریڈ روٹس کا لیتے ہیں اور جب دی ریل ہو جاتا ہے تو کس میں اس میں یہ یہ خرابیاں تھی یا یہ کمزوریہ تھی یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا یہ ایک دن کے مذاکرات نہیں تھے یہ مہینوں چل رہے تھے اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس میں کافی شوزوز پر ہوئے ہیں تیسری بات ہے کہ کیوں ہوا ابھی افغانستان میں میں نے جو بتایا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیشن کی ہم نے یہاں پر ریفیوجیز ہمارے پاس ہے ہم ہلت کے لحاظ سے ٹریڈ کے لحاظ سے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے ان کی مدد کر رہے ہیں ہم نے وہاں پر روڈز اور اس کے علاوہ ہسپیٹلز بنائے اور بہت سارے رشتوں میں ہم مشترک ہیں لیکن اس کے بوجود کیوں اس طرح کا تحصر ہے کہ وہ سپیشلی جو سوشل میڈیا یا جو یود ہے وہ کافی خلاف ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر انڈیا کا بہت اثر رہا ہے سپیشلی میڈیا کا اور کمپلیٹ میڈیا اور شبغانی اور کرزی کے زمانے میں ان کے کنٹرول میں تھا دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جو ڈیورن لائن کو وہ کوئی بھی حکومت کو قواء طالبان کی بھی ہو یا فرینڈلی بھی ہو وہ کبھی بھی اوپن لی اس کو تسلیم نہیں کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا احسان ہے وہ احسان کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے آپ ہمارے پختون بھائی بھی ہیں آپ کو ہمارے اسلامی بھائی بھی ہے اور آپ ہمارے نیبر بھی ہے تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لے دے وہ برابری کیا کہتا ہے میرا موقع ہے گا تو میں ڈیلیور کروں گا لیکن یہی ان کو آپ یاد دلانا ہے کیا بھی آپ کا موقع ہے آپ ڈیلیور کر جائے اگر آپ کو اپنا امن پسندے تو ہمیں بھی اپنا امن اگر آپ کے جنگ سے ہم متاثرے تو آپ کے پیس میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ان دفعہ اگر مذاکرات کا رستہ کیونکہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں سپیشلی ایکانومی کا سپیشلی سی پیک کا سپیشلی جو آپ کے پولیٹیکل پولارائزیشن ہیں اور سپیشلی جو اب آپ پلوچستان میں اور باقی جگہوں پر اور پسکل انڈیا یہ ساری چیزوں پر کمیٹڈ ہے امریکہ جو ہے وہ ایک سر جنگ میں جیو سٹریٹیجک پوزیشن میں یہاں پر کچھ کردار رکھنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں میرے خیال میں کہ اب اگر ہم جاتے ہیں بیس کی طرف تو یہ شوڈ بی ترو دی امارت اسلامی اور اس میں خصوصی طور پر آپ نے قندہاری کو جو کے آئیڈیو لاک ہے ان کو آپ نے بیس ساتھ ملانا ہوگا اس کے علاوہ جو پرگمیٹک سیاہ قانی وہ تو ملے ہوئے ہیں لیکن آپ نے آئیڈیو لاکس کو ساتھ ملانا ہوگا تو تب میرے خیال میں وہ پریویل کر جائیں گے ان لوگوں پر کیونکہ تو ظاہر ہے کہ ان کو پریویل کرنے کے لئے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور مذاکرات کے علاوہ میرے خیال میں ٹھیک ہے ایک پوزیشن آف سٹرنٹ سے ہونا چاہیے ایک جو آپ کے جو جو افغانستان کے ولیرابلٹیز ہیں اور ان کے جو آپ پر ڈیپنڈنس ہے جو بڑے سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں اس کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہوگا پوزیشن آف سٹرنٹ سے بات کرنی ہوگی کہ وہ پریویل کر جائے اور سپیشلی جو ریکنسائلیبل ایونٹ ہے میں یہ بات ذرا شاہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو تقریبا سیونٹی پرسنٹ ریکنسائلیبل ہے تو اگر سیونٹی پرسنٹ ریکنسائلیبل ہے تو ہمارے لئے مذاکرات کا پر یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم ان کے وہ جو دڑے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمارے لئے ایک پیس کا جو انیشیئیٹیو ہے وہ کارگر ثابت ہوگا جی شاہ صاحب اس پر ریسپونٹ کیجئے آپ سمجھیں کہ اس وقت بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ جائے جائے مذاکرات کی طرف پہلے ہمیں یہ انڈسٹینڈ کرنا ضروری ہے سمجھنا کہ جو دوسرا فریق ہے اس کا گرینڈ ڈیزائن کیا ہے وہ تو بڑا واضح ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس خطے میں اسلامی خلافت ہو اسلامی امارات ہو یہ بنیادی ان کا وہ ہے اور باقی مذاکرات کرنا کبھی جنگ پہ جانا یہ تو ان کی ٹیکسز ہیں تو بنیادی حدف تو ان کو یہ ہے تو وہ جب آپ کوئی ارگنائز ایکشن کرتے ہیں ان کے خلاف کسی جگہ بھی وہ ایک عمالداری بن جاتی ہے تو وہ اس وقت اس ارگنائز ایکشن کے خلاف سامنے نہیں آتے انہیں پتہ ہے دس ہزار ہوں گے سات ہزار ہوں گے چار ہزار ہوں گے جو مسئلہ ان کے وہ ہے تو وہ اپنی اس ہیومن ریسورس کو پریزر رکھنے کیلئے ٹیکٹیکل ریٹریٹس کر لیتے ہیں ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہ انفرادی سطح پر دوسری جگہ پھر وہ ٹائم این سپیس گین کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ڈائل آگ کبھی نہیں تو اس دوران ان کو پھر بریدک سپیس ملتا ہے وہ پھر اب جاں آپ کو ری ارگنائز کرتے ہیں اور پھر بزاکرات آپ کو ان کے ساتھ دسخط بھی کر دیتے ہو پھر اس کے بعد جب وہ فردر مزید تحویت لے لیتے ہیں وہ پھر اپنے اس گرینڈ ڈیزائن کے بتابع آگے چلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ کبھی ہتھیار اگر رکھ دے اس طریقے سے ہوگی ہتھی طور پر کہ میں نے یہ ہتھیار رکھنا ہے جو اس کے پاس بیزائل ہے جو اس کے پاس موٹر ہے اس کے پاس وہ کیسے کدھر جائے گا بین سٹریم میں جب آ رہا ہے تو وہ ساتھ گھر لے جائے گا کیسے ہوگا تو یہ تمام چیزیں مزاکرات پہ رسولانا چاہیے کہ وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ لیکن نیوٹلیس تو ان کی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے وہ لیڈرشپ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے ان کے لیٹری لیٹریچر اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی سامنے لانگ ڈرم میں سوچ نا پڑتا ہے کہ یہ آگے چل کر کیسے ہوگا وقت تور پہ شاید آپ کو تھوڑا بول اگ جی آمن ہوگیا مزاکرات ہوگئے دست کر دی لیکن میں اس کا امپیکٹ ہوگا وہ جب بھی ہم نے کیے اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہوا اب دیکھیں بعض وقت ہم غلطیا کر جاتے کہ آپ ایک پوری آپ اس کے ساتھ کرتے تو آپ نے تو پوری جی آپ کی مشین نے جو ہے اگر پڑک الیجن وہاں پر تھا یہاں سے چیف سیکنٹری اگر جا کر وہاں پر دست کرتا ہے تو آپ پڑک الیجن کو زیرو کر دیا تو یہ بنیادی غلطیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں ہم دیکھ وقت دینے کے لیے برگیر سید نظیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے جی کہ ہنے وقت صورتحال افغانستان میں طالبان چند خانپ مسلسل پاکستان تیبے خدشہ آہن موجود ہوا درشتگردی حوالے سا ہوئے وقت واضح ثابت تھے ان پہ درشتگردی بے مسلسل اضاف ہوتے پیو ہنے وقت ضرور تینا گال جی آہین سجی معاملی تی نیشنل ایکشنل پلین میں جی کے فیصلہ کے ویا ہوئے ہوئے انہ تی عمل درامت کر بہنی انہ خواہ سوائیب کو رست و نظر نہ پیو آج سورتحال تی عمل کرن جلائے حکومت کے قدم کھڑنا پوند آئیں انہ بابت واضح طورت کے پی حکومت کے خبر پختون خواہ حکومت کے بے اعتماد میں بچن اپنی سائیں پروگرام جو پانجم دیارنے تو پانجم میرا جو بیو کی نیجازہ تلوائی